ویلکم بیک عوام کو مہنگی بجلی بیشنا ثابت کے الیکٹرک کا بیس کرو روپے جھرمانہ برقرار نیپرا آتھارٹی نے کے الیکٹرک کی نظرستانی اپیر پر فیصلہ جاری کر دیا تفصیلات جانتے ہیں نمائنداز زیشان یوسف زائی سے زیشان بتائیے گا دیکھیں اسمہ یہ کے الیکٹرک کے متعلق ایک فیصلہ جاری کیا گیا نیپرا نے فیصلہ جاری کیا اور کے الیکٹرک جو ہے وہ نیپرا آتھارٹی کے آنکھوں میں دھول جھونکنے میں ناکام ہوا فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکٹرک کی جو نا اہلی ہے وہ ہم عوام پر منتقل نہیں کر سکتے نیپرا آتھارٹی نے جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے اور جو بیس کروڑ روپے کا فائن ہے اسے بھی برقرار رکھا گیا یہ نیپرا آتھارٹی نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا جس پر کہ الیکٹرک اپلیٹ ٹریبیونل میں گئی تھی اور اس پہ دوبارہ ایک ہیرنگ ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ جو فیصلہ ہے نیپرا نے اسے سٹینڈ رکھا اور اسے برقرار رکھا اور فیصلے میں یہ کہا کہ الیکٹرک سستے اور بہترین کارکردگی کے جو پاور پلانٹ سے وہ انہوں نے نہیں چلائے اس کے برقس جو ناکس کارکردگی والے پاور پلانٹ سے وہ چلائے گئے اور اسے بجلی پیدا کی گئی اس کے ساتھ ساتھ فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ تمام جو فریقین جو سیرنگ میں موجود تھے جو سیول سوسائٹی سے تھے جو میڈیا سے تھے یا دیگر اداروں سے تھے وہ بھی اس حق میں تھے کہ یہ فیصلہ برقرار رکھا جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے فیصلے میں کہ جو کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کا باعث بھی کہ الیکٹرک بنی اور کہ الیکٹرک کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے عوام کو لوڈ شیڈنگ بھگتنا پڑی اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ نیپرا نے کہ الیکٹرک سے متعلق ستمبر دوہزار اکیس اور مئے دوہزار بائیس کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے کہ الیکٹرک نے پیداواری لیسنس میں تبدیلی کے لیے جو نیپرا سے رجوع کیا تھا کہ الیکٹرک نے اپلیٹ ٹریبیونل میں درخواست دائر کی گئی تاہم یہ جو فیصلہ ہے